جی ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ LDA واسا نے صوبائی دار اور رکومت کی کوپریٹیو سوسائٹیوں پر پانی کے استعمال کی پداش میں ٹیوب ویل بم گرانے کی تیاریاں مکمل کر لیں کوپریٹیو سوسائٹیوں میں نصب فی ٹیوب ویل نے پانی استعمال کیے جانے پر دو سے تین لاکھ روپے کا ٹیک سوسائٹی اندازامیہ پر نافذ کر دیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دشان علی سے جی جی شان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی LDA واسا کی جانب سے صوبائی دار اور رکومت میں دو سو بہتر سزائد آنے والی کوپریٹیو ہاسنگ سوسائٹی کو نوٹسز جاری کرنے پر سوسائٹی منصب ٹیوب ویل پر دو لاکھ سے تین لاکھ روپے ٹیک سوسولی کا نافذ کر دیا گیا ہے جن سوسائٹی میں پانچ ٹیوب ویل ہوں گے وہ دس لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے کی ادائی کرے گی LDA واسا کی جانب سے لگایا جانے والے اس ٹیکس کو ٹیوب ویل بم کا نام دیا گیا ہے تاہم دوسری جانب اسوسیشن آف کوپریٹی پنجاب کے صدر ملک شباز کوکر لہور ڈویجن کے صدر ملک اشرب ڈوگر اور جنرل سیکرٹی پنجاب ایم فروکی نے LDA واسا کے اس اقدام کو غیر قرونی قرار دیتے ہوئے انگامی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں مارل ٹاؤن سوسائٹی پی آئی اے سوسائٹی ٹین ٹی سوسائٹی این ایف سی سوسائٹی پی سی ای ای آر سوسائٹی اکبار ایونی سوسائٹی پبلک ہل سوسائٹی سمیت مطلقہ کوپریٹیف سوسائٹیز کے صدر اور جنرل سیکرٹیز نے شرکت کی اجلاس میں متفقہ طور پر LDA واسا کے اس اقدام کو علا دالتوں میں چیلنج گھنڈے کا فیصلہ کیا گیا اسوسیشن آف کوپریٹیف کے صدر ملک شباز کوکر لہول ڈویین کے صدر ملک اشرف ڈوگر اور جنرل سیکرٹی کیپٹن ڈیٹائر ایم اے فاروقی کا کہنا تھا کہ یہ سرسر زیادتی اور نائنصافی کے مترادیف ہے اس سے پہرے جس ٹیو فیل کے استعمال کمہانہ سات ہزار سے ہٹھزار روپے بل دیتے تھے اب دو لاکھ سے تی لاکھ روپے کاہ سے ادا کریں گے کوپریٹیف سوسائٹی تو اپنی مدد آپ کے تحت انظامیہ کو دیکھتی ہے کوئی کاروباری ادارہ نہ ہے ہم پور امید ہیں کہ علا دالت سے ہمیں انصاف ملے گا جی بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا